ریزالٹس جو ہیں وہ ون آف دا امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کی ریسرچ ریپورٹ کے اندر جنرلی میرے پاس جب کوالیٹیٹیو ریسرچ کے ہمارے گریجویٹس یا ایون پی ایسٹی سٹوڈنٹس یا ایون مائی کمیونٹی ریزالٹس لے کر آتے ہیں تو یا تو وہ نیریشن کی فارم میں ہوتے ہیں یا ڈیریکشن کی ڈسکرپشن کی فارم میں ہوتے ہیں فلاں مثال کے طور پہ اگر کسی نے لکھا برائیڈ پرائیس تو یہ اس نے اتنے کی دی خاتون اس نے اتنے کی دی یہ ڈیموگرافک پرفائل ہے تو یہ بڑی بورنگ قسم کے ریزالٹ نو بڑی اس انٹرسٹیڈ آل دو کہ میں اگلے پارٹ میں آپ کو دو کے سٹڈیز بتاؤں گا کہ شاید وہ آپ کے لیے ہیلپول ہوں ان اردر تو ڈیمانسٹرٹ کے وٹیس بیسٹ ویرٹو کنڈیکٹ جو میں نے ٹرائے کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے نمبر وان ریسرچ ریسلٹس لکھتے ہوئے آپ نے ہمیشہ ایک قویسٹن ذہن میں رکھنا ہے what is new what is unique and what is empirically valid why this study makes you to this point what you personally learned that you learned first time what others will learn from you what is value addition into the existing body of knowledge آپ knowledge کے اندر کیا contribute کر رہے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی qualitative research کا purpose فوت ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے qualitative research کے purpose کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ significant results unique results empirically valid results آپ نے لکھنا ہے the most significant جو نئی چیز آ رہی ہے traditional چیزیں جو already کام ہو چکے you don't need to tell in the results section وہ آپ literature review میں بتا دیا gaps بتا دیئے باقی آپ نے پوری report کے اندر جگہ جگہ پہ آپ ہمیں بتاتے گئے جو زیادہ important جو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے آپ کے results significant کیوں ہیں کیا نئی چیز ہے آپ کے results کے اندر traditional چیزیں نہیں بتانے ایسے ہوتا ہے آپ یقین کریں مجھے آٹھ دس سال ہو گئے ہیں پاکستان میں کام کرتے ہوئے میں نے بہت کام لوگوں کو دیکھا ہے qualitative research سے کوئی unique قسم کی findings لے کر آتے ہوں یا میں international peer review channels میں بھی پاکستانی literature میں جب جاتے ہیں اور میرے پاس آتے ہیں blind referee review کے لیے تو میں آپ یقین کریں کہ پڑھتے ہوئے حیران ہوتا ہوں کہ بس ہم نے صرف narration کی ہوئی ہے description کی ہوئی ہے جبکہ ہمارے پاس کوئی results نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے تو unique results significant results ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس transcription of data وہ بڑی ضروری ہے کہ جو آپ نے interview conduct کیے ہیں ان کو paper پہ لکھنا ہے اور detail میں لکھنا ہے اس کے اندر impressions ڈالنے expressions ڈالنے emojis ڈالیں بے شک modern techniques کو use کرتے ہوئے تاکہ آپ کے پاس یہ جیسے results میں quantitative research میں ہمارے پاس graph ہوتے ہیں percentage ہوتی ہے figures ہوتی ہیں quantitative qualitative research کے اندر words آپ کا data expression آپ کا data sample آپ کا data اس کے اندر social positioning آپ کا data تو یہ اس data کو اگر استعمال نہیں کریں گے صرف narration کریں گے تو وہ کچھ بھی نہیں صرف gap شب تو ہو سکتی ہے results نہیں ہیں اور that is very boring results سب سے پہلے آپ نے data کو transcribe کریں اس کی coding کریں اور use کریں software کو تاکہ آپ کے پاس attractive قسم کے results آئیں پھر اس کی base کے اوپر ان results کو interpret کریں interpret کیا سے کرنا ہے کہ فلان نے یہ کہا تو اس کی back پہ ایک interpretation یہ ہے دوسری یہ ہے تیسری یہ ہے ان سب کو summarize کریں تو کیا ہے سب سے پہلے آپ چھوڑ دیں ہے جو اگلے theme سے related ہوگی تو linkage ہونا چاہیے اس کے اندر ایک قسم کی logic ہونی چاہیے reasoning ہونی چاہیے آپ اس میں existing stories ہیں مثلا فلاں فلاں نے یہ کام کیا اس کی اور میری story ایک دوسرے سے ملتی ہے یہاں یہاں تک ملتی ہے یہ نئی چیز یونیکنس آپ نے لازمی بتانی اگر اسی کے کام سے ہی کام ملتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی finding ہے لیکن کیا 100% اسی طرح کا ہے یا کوئی اس کے اندر difference ہے پرسنٹیج نہیں ہوتی اس میں words important analysis important ہوتا ہے اور conversation important ہوتی ہے اور یہ اگر آپ story telling میں results دیں گے that will make more important that will give readers an interesting account اور اس ریڈر کی thirst of reading بڑھ جائے گی اچھا اس نے یہ کہا کیوں کہا یہ جی لاجک دی اس وجہ سے اس نے یہ کہا پھر اس کے بعد نیا theme کو بناتے ہوئے آپ نے تو case studies port کریں اس سے آپ کی narration بڑھے گی اچھی narration بڑھے گی لیکن ساتھ میں آپ بتائیں original words invited commas expression کے ساتھ feeling کے ساتھ conversational analysis دیں اور پھر اس کی harmonetics یا اس کی دوسری جو سمیٹک جو interpretation وہ دیں harmonetic and سمیٹک interpretation کے ساتھ آپ کے results بہت interesting ہوں گے harmonetics یہ ہے کہ جب آپ signs and symbols کے بارے میں interpretation دیتے ہیں اور سمیٹک سوری سمیٹک یہ ہے کہ جب آپ signs and symbols کے ساتھ interpretation دیتے ہیں harmonetics میں text کے meaning کے آئے text کے ساتھ جب آپ interpret کریں گے تو اس سے اس کی زیادہ ذہن میں رکھنا ہے qualitative research results لکھتے ہوئے کہ logic and reasoning نہیں بھول system کو نہیں بھول connectivity کو نہیں بھول یہ نہیں ہے کہ اگلی بات کوئی لنک نہیں ہے اسے اگلی بات تیسری کوئی لنک نہیں تو تینوں میں thread ویونگ ہو ایک sequence ہو ایک flow ایک rhythm ہو ایک music ہو جس کو دوسری یہ بہت interesting کی تیسری یہ بہت interesting کی تو جتنا logically strong آپ کے results ہوں گے آپ کی international academic community میں آپ کی worth بڑھ جائے